بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال بن چکی ہے اور بھانمتی کا کمبہ جو پاکستان کے ساتھ اس وقت ظلم کر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن جو سب سے اہم ترین جنگ ہے وہ عمران خان کی مقتدر حلقوں سے ہے اور اب یہ جنگ سوپر آور میں داخل ہو چکی ہے اور اس سارے معاملے میں اس جلتی پر تیل کا کام مشترکہ دشمنوں نے کرنا شروع کر دیا ہے کس طرح سے کپتان بمقابلہ جنرل باجوا کے معاملے پر پٹرول چھڑکا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب مریم نواز کا خواب کس طرح سے چکنا چور ہوا ہے اور اس بات کو اب لندن میں بیٹھے نواز شریف اور جاتی عمرہ میں بیٹھی شہزادی مریم نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور اب فرسٹریشن اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اپنے وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف لانچ کیے گئے تھے وہ شہباز شریف کے خلاف لانچ کر دیے گئے ہیں کیونکہ کورا اب بلاول کے نام نکل چکا ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ ایک تیر سے زرداری دو نہیں بلکہ تین شکار کر رہا ہے یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو پولیٹکس کے سائیکلوجیکل آسپیکٹس کو بھی سمجھنا پڑے گا کیونکہ اس وقت اندر کھاتے بہت کچھ چل رہا ہے لندن میں کچھ اہم ترین باتیں ہوئی ہیں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں میں کچھ اطرافات ہوئے ہیں اور کچھ اطرافات کیے ہیں میع محمد نواز شریف کی طرف سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں ناظرین اکرام ایک بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان کا خوف اس وقت پورے نظام کو لے کر بیٹھ چکا ہے اور نظام کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے تمام سٹیک ہولڈرز جنہوں نے عمران خان کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں پاکستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے یہ پیٹرول پر دس روپے کی کمی کا لولی پاپ دے رہے ہیں ڈالر کا فری فال ہوا ہے اور ڈالر پھر بڑھ گیا ہے یعنی چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں دوسری جانب زبردستی کی شادی میں کوئی بھی خوش نظر نہیں آ رہا اور کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا جبکہ خان کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور آن گراؤن ٹیبلز ٹرن ہو چکے ہیں دس پرسنٹ کی مقبولیت نوے پرسنٹ پر چلی گئی ہے اور اتنا بڑا پولیٹیکل شیفٹ کسی بندے کی پابولیٹی کے گراف کے اندر شاید تاریخ میں نہ آیا ہو جو عمران خان کا آیا ہے اب یہ چیزیں بکلاہٹ بڑھاتی جا رہی ہیں جنہیں زبردستی عمران خان کے پاس سے اٹھا کر دوسری جانب بھیجا گیا وہ اپنی جگہ پریشان ہے لیکن اس سب میں صرف ایک سٹیک ہولڈر ایسا ہے ایک شخص ہے جو پرسکون ہے اور وہ عاصف علی زرداری ہے اور عاصف علی زرداری نے تقریباً دو تین ہفتے پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی پنجاب میں بیٹھ کر کہ اپنی اپنی پارٹی کے تنظیمی اجلاس میں کہ اب ہم اگلی مرتبہ حکومت لیں گے اور حکومت میں پورا شیئر لیں گے ڈرائیونگ سیٹ پر ہمیں بٹھایا جائے گا اب ان چیزوں کو سمجھنا ہے زرداری نے ایک نئی سٹیٹمنٹ دی ہے اور زرداری نے اس سے دو شکار کی ہیں زرداری کا یہ پرسیپشن دینا خطرناک ہے آپ کو یاد ہوگا زرداری نے کہا تھا کہ ہم سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ عمران کی حکومت گرانی ہے آپ بھی آ جائیں اور بعد میں وہ ہوتا ہوا نظر بھی آیا اس وقت بھی بات کی بھی یہی بات ہے کہ اصل تو مقتدر حلقوں کا چہیتہ جو ہے وہ زرداری ہے اصل تو ساری کمیونکیشن کا چینل جو ہے وہ زرداری نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے شہباز شریف کو تو اندازہ نہیں ہوتا زرداری ساری ڈیلز ڈن کرتا ہے مقتدر حلقوں سے یعنی یہ پرسیپشن پائی جا رہی ہے اب یہاں پر زرداری نے سٹیٹمنٹ دیا کہ خواہش ہے کہ بلاول بھٹو کو میں اپنی زندگی میں وزیراعظم بنتا دیکھوں اور بلاول کو ہم بنائیں گے وزیراعظم بنا کر دکھائیں گے اور بلاول میری زندگی کے اندر وزیراعظم بن کر رہے گا اور بنے گا اب اس سب میں زرداری نے صرف یہ بات نہیں کی آپ اگر دیکھ لیں کہ کس طرح سے بلاول کو فورن منسٹر بنا کر سارے ملکوں کے دورے کروائے جا رہے ہیں سارے ملکوں کے ساتھ بلاول کا علو سیدھا کروایا جا رہا ہے ٹیکنیکلی تو فورن محاذ پر پاکستان کو کوئی کامیابی نہیں ملی کوئی بیل آؤٹ پیکج کسی ملک سے نہیں ملا آئی ایم ایف سے بھی ناکامی ہوئی ہے لیکن زرداری نے یہ صرف بات نہیں کی یہ بات آج کی نہیں ہے بلکہ بہت پہلے سے یہ سب کچھ تیار ہو رہا ہے اور بسات بچھا دی گئی ہے زرداری کی طرف سے اور کھل کر باتیں بھی ہو رہی ہیں تاکہ نون لیگ کے کانسپٹس کلیر ہو جائیں اور زرداری نے شہباز شریف اور حمزہ کو استعمال کر کے پوری کاروائی ڈال دی ہے اور اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم کو ریلیف نہیں مل رہا ووٹ بینک اس وقت مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے لیڈرشپ فیلڈ کے اندر نہیں ہے اور کنٹرول کچھ ہو نہیں رہا اور مریم کو چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں اپنی الیکشن کمپین میں اور یہ جتنے مرضی کہیں لیکن جو ریپورٹس مریم کی جانب سے نواز شریف کو بھیجی جا رہی ہیں وہ نواز شریف کی فرسٹریشن بڑھا رہی ہیں کہ جو کام نون لیگ کے خلاف مقتدر حلقے نہیں کر سکے پنجاب سے نون لیگ کو ختم کرنے والا وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے شیروانیاں پہننے کے شوق نے کر دیا ہے اور باپ بیٹے نے نون لیگ کی سیاست اپنے شوق کے پیچھے ختم کر دی ہے ایک جانب تو انہیں یہ بات ریالائز ہو چکی ہے اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اس دفعہ انہیں جتوا بھی دیا گیا تو اگلی دفعہ کتنی دھاندلی کر لیں گے ایک پارٹی جیسے ووٹ ہی نہیں پڑنا اسے کیسے نیشنل گورنمنٹ دے دیں گے دوسری جانب زرداری اس طرح کی سٹیٹمنٹس اس لیے دے رہا ہے تاکہ خان مزید مقتدر حلقوں کے ساتھ جا کر لڑ پڑے کہ یہ تو بلاول کو تیار کر کے بیٹے ہیں تو اس وقت زرداری ایک تیر سے تین شکار کرنا چاہ رہا ہے اور ایک سائیکلوجیکل پولیٹیکل جنگ آصف علی زرداری اس وقت لانچ کر چکے ہیں اب اس سب کے اندر امریکیوں کے ساتھ بلاول کے رابطے ہیں جو بائیڈن کے بارے میں آصف علی زرداری آل ریڈی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے اور مقتدر حلقوں کے حوالے سے یہ دعویٰ پہلے ہی سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بلاول اصل لیڈر ہے کچھ لوگوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ بلاول سے ڈائریکٹ رابطہ ہے یہ سرویس شہباز شریف کو مہیا نہیں ہے جو بلاول کو مہیا ہے بلاول کو اس وقت مکمل طور پر پروجیکٹ کیا جا رہا ہے تیار کیا جا رہا ہے جبکہ ساری کی ساری لانتان نون لیگ کے حصے آ رہی ہے یعنی یہ پوری گیم ہے جس میں لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کو دبڑ دوس کیا جا رہا ہے لیکن زرداری کی ماسٹر گیم یہ ہے کہ وہ نون لیگ تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں تینوں کو دبڑ دوس کرنا چاہ رہا ہے بہترین قسم کا زرداری نے کھیل کھیلا ہے اور اس وقت سارے سٹیک ہولڈرز زرداری کی سکیم کے مہرے بن چکے ہیں کسی کو اس گیم سے نکلنے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ نکلنا کیسے ہے ایکزٹ کیسے ہونا ہے اور اب نواز شریف کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ چیزیں اتنی آگے بڑھ چکی ہیں کہ اب زرداری کا سکرپٹ چال رہا ہے اگرچہ خان یعنی کپتان اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنیں گے اور اس سکرپٹ کو روکنا اب نواز شریف یا مریم بی بی یا کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں رہا اگرچہ ایک طاقت ہے اور وہ عمران خان کے پاس عوام کی طاقت ہے چیزیں ٹرن ہو سکتی ہیں دھاندلی ہوئی اور اگر یہی رجیم چلتی رہی تو پھر صورتحال یقینا آوٹ آف کنٹرول ضرور جائے گی اس وقت صورتحال دیدنی ہے اس سارے کے سارے صحافی جو کہ عمران خان کے خلاف لانچ کیے گئے تھے مریم کا میڈیا سیل ایکٹیو کر کے اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس میڈیا سیل کو شہباز شریف کے خلاف لانچ کر دیا گیا ہے کیونکہ خاندان کے اندر شریف خاندان کے اندر فرسٹریشن اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے کیونکہ کوئی اوبجیکٹیو جو نواز شریف کے ذہن میں تھا وہ نواز شریف کو اچیو ہوتا نظر نہیں آرہا کپتان سے متعلق ان سے میس کیلکولیشن ہو گئی اب نواز شریف کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ وہ زرداری کے ہاتھوں میں کھیل بیٹھا ہے وہ بلاول کا راستہ صاف کر بیٹھا ہے مریم کے چانسز آلموسٹ زیرو ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب زرداری اور نواز شریف کے درمیان ایکسٹینشن اور دیگر معاملات کو لے کر کشیدگی اور اختلافات بڑھ رہے ہیں اب پارٹی بول رہی ہے کہ جب لیڈر نہیں آ پا رہا جب این آر او نہیں ہو رہا تو پھر حکومت لینے کا کیا فائدہ ہوا ساری لانتان اپنے مو پر ڈالنے کا کیا فائدہ ہوا تو اس سب کو اگر بیٹھ کر کوئی ہنستہ دیکھ رہا ہے تو وہ عاصف زرداری ہے زرداری کے پلان کی اگر کوئی ایک رکاوٹ بن سکتا ہے جو کہ بنے گا بھی تو وہ عمران خان ہے کیونکہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا گرافت اس لیول پر ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی